اب کچھ سٹاکس جن پر ادروائس فوکس رہے گا وہ ہے ارننگز کیونکہ ارننگز کا اب فلو جو ہے وہ تیج ہو گیا ہے تو کل میڈ کیاپ کے کئی سارے نام آنے والے ہیں لیکن دو نام جن کے اوپر آپ نظر رکھیں گے اس میں ایک ہے انڈین ہوتلز اور دوسرا ہے میکرو ٹیک ڈیولپرز پہلے انڈین ہوتلز کے نمبرز کے اوپر ہی بھائی نظر ڈالجے کس طرح کے نمبرز کا انمان سٹریٹ لے آ کر چل رہا ہے وائو آئے بیسیس پر ہو تو نمبر ٹھیک دکھیں گے لیکن کیوں آن کیوں بیسیس پر نمبرز تھوڑے سے ویک ہو سکتے ہیں کیونکہ پچھلے کوارٹر کے نمبر بہت سٹرانگ تھے وائو آئے بیسیس پر چار سو پانچ کروڑ روپے کا ایک منافع کا نمان جو کیوں ایم ایم ایسل کے پول کے حساب سے ہے اٹھارہ سو ستر کروڑ روپے کے ایک ریونیو کا نمان سولہ سو پچھس کروڑ روپے کے سامنے یہ نمبر آتا ہو دکھائی پڑے گا اس کے علاوہ آپریٹنگ فرنٹ پر بھی نمبرز سوڑے سے بیٹر سائٹ پر رہیں گے وائو آئے بیسیس پر قریب چھ سو ساٹھ کروڑ روپے کا ایک آپریٹنگ نمبر ابیٹا کا نمبر اور مارجن قریب بتیس پرسنٹ کے سامنے پینتیس ساڑھے پینتیس پرسنٹ کے سامنے ٹوٹنے کا نمار ہے مارجن فرنٹ پر اس کے علاوہ تماہی اظہار پر نمبرز کمزور رہیں گے کیونکہ یہ پچھلیا قوارٹر کا نمبر بہت بڑا بیس بہت بڑیہ نمبر تھا تو بیس ہائر سائٹ پر ہو گیا پلس فلو بھی زیادہ اچھا تھا اس سامنے پر لیکن ایوریج روم رنٹ کا جو ٹرنڈ ہے وہ لاسٹ قوارٹر کے سامنے ٹوٹے گا وائو آئے بیسیس پر وہاں پر بھی ایک ایمپرویمنٹ آتا ہو دکھائی پڑے گا نئی پروپریٹیز کی پرفارمنس کیسی رہی ایک اچھے ڈیمانڈ کمپنی طرف سے آئی بھی ہے تو وہ ڈیمانڈ والا فیکٹر ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے تو وہ ڈیمانڈ پارٹ کیسا رہتا ہے اس کو آپ ضرور نظر رکھیں گے ایمپورٹنٹ ہے ان کی ودیشی سبسیڈری کا پرفارمنس اور ایفین بی فوڈ اور بیوریجز سیگمنٹ کا جو پرفارمنس ہے وہ بیٹر رہے گا تو اس لئے وائو وائی بیسنس پر انڈیا نوٹل کے اچھے نمبر کیو آن کیو بیسنس پر نمبر تھوڑے سے سب ڈیوڈ یا ویک سائٹ پر آتے ہو دکھائی پڑے ہیں کمنٹری کروشل رہے گی لودھا ڈیولپرز یہ دوسرا نمبر ہے میکرو ٹیک جس کے ابھی نمبرز میں سیلز کے اپڈیٹ آیا تھا سیلز کے نمبرز میں جو انہوں نے اپڈیٹ دیا تھا وہ تھوڑا سا سلگش تھا کیو آن کیو بیسنس پر یہاں پر بھی سٹوری سیم ہے کہ پچھلے کوارٹر کے نمبر بہت اچھے تھے پچھلے سال کے نمبر ہی بہت اچھے تھے اس لئے نمبرز آپ کو وائو وائی بیسنس پر تھوڑے سے ویک دکھائی پڑیں گے لیکن یہاں پر نمبرز میں جو پیٹ ہے وہ پانسو گیارہ کروڑ ہے ساتسو کروڑ کے سامنے اور جو ریونیو ہے وہ اتنا نہیں تھوڑا سا نیچے آنے کا نمال لگایا جا رہا ہے لیکن ابیٹا فرنٹ پر جو نمبر ہے وہ آپ کو بیٹر دکھائی پڑے کیونکہ وہاں پر ڈی نومنیٹر کا امپیکٹ ہے اس لئے مارجن آپ کو چینج ہوتے ہو دکھ رہے ہیں ابیٹا قریب ساتسو تیراسی کروڑ ساتسو اکتر کروڑ کے سامنے ہیں اور مارجن میں اتنا بڑا جمپ اس لئے دکھ رہا ہے حالانکہ پیٹ فرنٹ پر نمبر تھوڑے ویک سائٹ پر دکھ رہا ہے تو بیس ایفیکٹ کا امپیکٹ کافی زیادہ رہے گا اور تیماہی آدھار پر نمبر کمزور رہے گی بلاس کورٹر کے نمبر لودھا کے بھی بہت اچھے تھے سو اسی لئے ایک بار کو آپ سیکوینچل بسنس پر نمبر دیکھیں گے تھوڑے سبڈیوڈ آتے ہوگے دکھائی پڑیں گے بوکنگز نئے لانچز پریمیم سیگمنٹ کی گروت نئے مارکٹس کے اندر ایکسپینشن یہ کچھ چیزیں ان کو بادار بہت کروشلی واش کرے گا لیکن ادھروائی سیکوینچل بسنس پر نمبر دونوں کمپنیوں کے تھوڑے ویک اور وائو وائی بسنس پر اچھے نمبر رہے گے انڈین ہوتل ایک اور چارٹ ہے جس کے اوپر اوشو آپ کی رائے کیسے آپ ریڈ کر رہے ہو نمبر سے پہلے کیا کریں یہاں پر اوبرال انڈین ہوتلز میں دیکھیں تو پچھلے تین ہفتے میں اس کا volatility کم ہوتے جارہ ایک نیروڈ ڈاؤن ہوتے جارہے اس کا رینج تو ایکسپیکٹڈ رہے گا کہ اگر 600 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو یہاں سے ایک اچھا آؤٹ برسٹ دیکھنے کو مل جائے گا کاؤنٹر پہ ہائر لیولز پہ نیر اپاٹ 625 630 کے زون پہ موف کرتا ہوا دکھائی دے گا بٹ وہیں اگر لوگر لیولز پہ 580 کے نیچے کلوزر دیتا ہے تو نیچے سائیڈ میں بھی تھوڑا مومینٹم پکڑا بننے کے سنبھاؤنا بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے اگر 600 کے اوپر نکلتا ہے سسٹین کرتا ہے تو بائن سائٹ کا اپرچنیٹی اس میں ڈھونڈنا چاہیے اگر 580 کے نیچے جاتا ہے تو ایک بار سیلنگ اپرچنیٹی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر میں تراجیکٹری دیکھوں تو تراجیکٹری بولش فرنٹ پہ ہی ہے تو بیٹر رہے گا کہ ایک بار کے لیے بولش بیٹ کے لیے ہی اس پہ زیادہ فوکس کریں